میرا نام نمید خان ہے اور یہ میرے انکل ہے محمد آیاز آج اس ویڈیو بنانے کا محصول یہ ہے کہ میرے کذن محمد زبیر جو ستائیس اکس دوہزار اکیس سے یونان کے شہر ایک گاؤں ہیں میگالوں وہاں سے لا پتہ ہوئے ہیں وہ یونان کے راستے یورپ آ رہے تھے لیکن راستے میں تقریباً سلام علیکم جی میرا نام علی شہر اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب یورو ٹی وی سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ کوئی بھی اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا کیونکہ یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے ابھی ایک ویڈیو کلپ میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ ایک والد ہے جرمنی سے جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا ان کا بیٹا جو کہ یونان آ رہا تھا اور وہ لا پتہ ہو گیا ہے پچھلے سال چوبیس اگست کو وہ ٹرکی سے گریس انٹر ہوا جس طرح عمومن لوگ یہاں پہ آتے ہیں نہر کراس کرتے ہوئے ایجنٹ کے بیکول ابھی میری ان کے والد سے بات ہو رہی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ ایجنٹ کے بیکول ستائیس اگست تک وہ ایک گاؤں کا نام بتا رہے میں گھا لو تو یہاں پہ بہت زیادہ گاؤں ہیں جن کا یہ نام ہوگا لیکن اس سے زیادہ اس ایجنٹ کے پاس بھی معلومات نہیں ہے اور نہ ہی ان کے والد صاحب کے پاس تھی تو جتنا انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ گاؤں جس کا نام میگالو تھا ستائیس اگست کے بعد ہمیں لاس ٹائم پتا چلا کہ وہ میگالو گاؤں ہیں ایجنٹ کے بیکول اور ستائیس اگست کے بعد آج تقریباً گیارہ ماہ ہونے والے ہیں اس لڑکے سے کوئی رابطہ نہیں ہے یقیناً تصاویر بھی سکرین پہ آ رہی ہوگی اور میں ابھی ایک ویڈیو کلپ بھی آپ کو سامنے رکھوں گا جس میں اس کے والد صاحب ہوں گے اور اس کا قزن ہوگا جو کہ آپ کو تھوڑی سی وہ بھی آپ سے بات کریں گے آپ کو ڈیٹیل دیں گے تو تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی انسانیت کے ناتے چاہے کوئی میرا سبسکرائبر ہے یا نہیں ہے اس لڑکے کو والدین سے ملوانے کے لیے ہمارا ساتھ نے اس لڑکے کی تصویر کو محمد زبیر جس کا نام ہے اکیس سال اس کی عمر ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ اپنے والدین سے مل سکے اور دعا کیجئے گا اللہ کرے وہ صحیح سلامت ہو جہاں بھی ہو تاکہ جو والدین ان کی پریشانی کم ہو سکے میرا نام نمید خان ہے اور یہ میرا انکل ہے محمد آیاز آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے کزن محمد زبیر جو ستائیس اکس دو ہزار اکیس سے یونان کے شہر ایک گاؤں ہیں میگالوں وہاں سے لافتہ ہوئے ہیں وہ یونان کے راستے یورپ آ رہے تھے لیکن راستے میں تقریباً دو راتوں کے سفر کے بعد جب وہ نکلے ہیں اسٹمبول سے تو اس کے بعد جو ہے نا ایجن کے ساتھ اس کا رابطہ منکتا ہو گیا ایجن کے مطابق ستائیس اگس کی رات تک ان کے ساتھ رابطہ ہوا دو ہزار اکیس اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہینا ویڈیو بنانے کا محصد یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی محمد زبید کے بارے میں کوئی معلومات ہوں تو پلیز ہم سے رابطہ کریں اس کے دونے میں ہماری مدد کریں تقریباً گیارہ مہینے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ رابطہ ہو جائے لیکن ابھی تک ہماراں سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اس لئے آپ میں کسی کو بھی کوئی معلومات ہوں تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں تاکہ ہم اس کو دون سکیں اور آخر میں مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ والدین کو جو اپنے بچوں کو ان راستوں سے بھیج رہے ہیں خدا راہ ان پر رہاں کریں اپنے بچوں کو ان راستوں سے نہ بھیجیں بڑے ختمناک راستے ہیں جو پہنچ جاتے ہیں وہ تو پہنچ جاتے ہیں لیکن جو نہیں پہنچتے ان کا سالوں تک پتہ نہیں چلتا اس لئے کسی کو بھی اگر اپنے بچوں سے پیار ہے تو پلیز ان راستوں سے ان کو نہ بھیجیں آخر میں پنجاب یورو چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے مشورے سے یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اور وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے محمد زبیر کے ساتھ رافتہ ہو جائے آپ کا بہت شکریہ السلام و آمین دعا کیجئے گا ان کی فیملی کے لیے اس بچے کے لیے کہ اللہ کرے جہاں بھی ہو سہی سلامت ہو اور اس ویڈیو کو شیئر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں پاکستان پاہند اللہ